السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلى آلہ وصحبہ جمعہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کا نام رکھنا اس کا عقیقہ کرنا چاہیے اس کو غسل دے سکتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اگر بچہ چار مہینے سے پہلے ساکت ہو گیا روح فوں کے جانے سے پہلے روح فوں کے جانے سے پہلے تو ایسے صورت میں جہمہ علماء کہانا تو اس کو غسل دینا ہے نہ اس پر نماز پڑھ لی یعنی خلقت پوری نہیں ہوئی روح نہیں ڈالی گئی خلقت کی تکمیل سے پہلے اس پر نماز دینا رہے اور نہ ہی جو ہے اس کو غسل ہے اور اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے گا لیکن روح ڈالنے کے بعد چار مہینہ مکمل ہونے کے بعد جو ہے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں راجح اور صحیح قول ہے اگر میت ہی کیوں نہ ہو تو اس صورت میں راجح قول یہ ہے کہ اس کو جو ہے نام رکھا جائے گا اس کی جو ہے نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور قفن دفن دیا جائے گا غسل سے اور اسی طرح اس کا حقیقہ بھی مستحب ہے حقیقہ بھی مستحب ہے اس کا تو اس سلسلے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہو کی حدیث ہے ابو دعوت حدیث نمبر تین ہزار اکسو اسی پر مزی حدیث نمبر ایک ہزار اکسو اور مسترک حاکم جن نمبر ایک صفحہ پانسو سات میں یہ حدیث موجود ہے جسے شیخ البانی امام حاکم امام زہبی وغیر ہم نے صحیح قرار دیا ہے جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہو نے روایت کی ہے کہ وَسِّقْتُ يُسَلَّ عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْرَّحْمَةِ کہ جو بچہ مردہ پہلا ہوا ہے کر گیا اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے والدین کے لئے دعا مغفرت ورحمت کی دعا کی جائے گی اس میں مغفرت ورحمت کی دعا کی جائے گی اس طریقے سے نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی ابو دعوت ترمیدی اور مصرح حاکم اس روایت کی روشنی میں اور اسی طریقے سے اس کا عقیقہ بھی مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے اس کا عقیقہ کیا جائے یہ بھی مستحب ہے لیسے لجنہ دائمہ کا فتوہ ہے فتوہ نمبر جو ہے سولہ ہزار پانسو اکیانوے یہ جو ہے اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطلق ہے کہ بچہ حقیقہ کے عوض رہن پر رہتا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ اور زندہ کی کوئی قید نہیں کی ہے کوئی قید نہیں کی ہے کہ مردہ تو اس لئے راجح قول یہ ہے کہ اس کا بھی مستحب ہے کہ یہ عقیقہ کیا جائے لجنہ دائمہ جو ہے کا فتوہ یہی ہے کہ اس بچے کا بھی عقیقہ کیا جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور جو ہے اسی طریقے سے اس کی کو غسل دیا جائے کفن دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ پکڑھی جائے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصہبه شہر موسیقی